فرمیسور یوسف اور وحکے پریوار کا بچائیس یاکوب کا کنانمہ رہت بہت سال ہوئی گئے تھے جب وہ بڑھا گا تب وہ اپنے پیارے لڑکا یوسف کا وحکے بھائین کا حال چا لینکے خاتر بھیجی وحکے بھائی جانورن کے جھنڈن کا دیکھ بھال کرتے یوسف کے بھائین نے وحیسے گھرڑا کری کہے سے انہیں کا باپ وحیسے زیادہ پیار کرتے اور یہی خاتر کہ یوسف نے ایک سپن دیکھتا ہے کہ وہ انہیں کا ساسک بنی جب اے یوسف اپنے بھائین کے لگے پہنچو تو وہی وحکہ بندھک بنا لینن اور وہی وحکہ گلامن کا بیع پار کریں والن کے ہاتھ بیج دینن گھر واپس لوٹے سے پہلے یوسف کے بھائین نے یوسف کے کپڑے پھار کر بکری کے خون ماں بھیجائیں پھر وہی وحی کپڑا اپنے باپ کا دکھائیں کہے سے کیوا یا سوچے کی کونو جنگلی جانور نے یوسف کا مار ڈارے سے یا جان کئی یا کو بہت اداس ہوئی گا گلامن کا بیع پار کریں والے وہی لوگ یوسف کا مصر دیش لائے گئے نیل ندی کے کنارے پہ بسا ہوا مصر دیش ایک بہت بڑا اور سکتی سالی دیش رہا ہے وہی گلامن کا بیع پار کریں والے نے یوسف کو ایک دھنی ترکاری ادھکاری کے گلام کے روپ ماں بینچ دینے یوسف نے اپنے مالک کے ٹھیک طرح سے سیوا کری اور پرمیسر نے یوسف کا آسیس دینے وہی کے مالک کے مہریہ یوسف کے ساتھ ماں سوائے کے کوشش کری لیکن یوسف ہیاریت سے پرمیسر کے خلاف پاپ کریں سے انکار کر دینے وہاں کرودھت ہوئی گئی اور یوسف پہ جھونٹے آروپ لگائے دینے یہی خاتیر وہی کا قید کر کے جیل کھانے بھیجوائے دینے جیل کھانے ماں بھی یوسف پرمیسر کے پرتی سچا رہا ہے اور پرمیسر وہی کا آسیس دینے دوئی سال کے بعد کونو دوست نہ ہو پہ بھی اب یوسف جیل ہی مارا ہے ایک رات پھران جیسا کی مصری لوگ اپنے راجاؤں کو پکارتے ودوی سپن دکھئے جہاں وہی کا بہت زیادہ بچھلت کر دینے وہی کا کونو بھی سلاحکار ان سپنن کا ارث نہ بتا پائیں پرمیسر نے یوسف کا سپنن کا ارث بتاویں کہ چھمتا دینے یہی خاتیر پھریون نے یوسف کا قید کھانے سے اپنے نیرے بلائیس یوسف نے وہی کا ان سپنن کا ارث بتائیس اور کہیس پرمیسر خوبصاری فسلن ہواڑے سات سال کے بعد اکال کے سات سال بھیجیں والا ہے پھرون یوسف سے اتنا پرمہابد بھا کی وہاہ کے پورے مصر دیش کا دوسر سب سے سکتیسالی آدمی بنا دینے سے یوسف نے لوگن سے اچھی فسلن والے سات سال کے دوران بڑی ماترہ ماہ اناج جمع کریں کے خطر کہے سے جب اے سات سال کا اناج آؤ تب اے یوسف لوگن کو وہ اناج بھیجج تاکہ انہیں ان کے پاس کھان کے خاطر بھرپور بھوجن رہے وہ بھینکر اکال کےول مصر دیش بھر ماہ نہیں بلکہ کنان دیش ماہ بھی رہو جہاں یاکوب اور کوئی کا پریوار رہت ہے یہی خاطر یاکوب اپنے سبے بڑے لرکن کا اناج خریدیں کے خاطر مصر دیش کا بھیجج جب اے اناج خریدیں کے خاطر یوسف کے آگے کھڑے بھی تو ان بھائیاں نے یوسف کا نہ پہچانے لیکن یوسف انہیں کا پہچان گا یا معلوم کریں کہ خاطر کی کاغوہی کے بھائی لوگ بدل گئے یوسف نے انہیں کا جانچ کریں کے بعد انہیں سے کہے میں تمہار بھائی یوسف آہوں دیراؤ مات جب اے تم وہی گلام کے روپ میں بیچوتا ہے تم برا کریں کہ سوچیں لیکن پرمیسور وہ برائی کا بھلائی کے خاطر پریوکینس آوا اور مصدیس مار رہا تاکہ میں تمہارے اور تمہارے پریوار کے خاطر بھوجن کا پربند کر سکوں جب اے یوسف کے بھائی گھر واپس آئے اور اپنے باپ یاکوب کا بتائیں کہ یوسف ابھے بھی جندہ ہے تو وہ بہت خوشی ہے حالانکی یاکوب ایک بڑھا آدمی رہا ہے تو بھی وہ اپنے پورے پریوار کے ساتھ ہے مصر دیش چلوگا اور وہیں انہاں پہ بس گئے یاکوب کے سرگواس سے پہلے وہ اپنے ہر ایک لرکا کا آسیس دینیس واچہ کی وہیں وعدائیں جو ان پرمیسور نے ابراہم سے کینت ہے وہیں اسحاق پہ اور وہ کے بعد یاکوب اور وہ کے بعد وہ کے بارہ لرکان اور انہیں کے پریوارن پہ آئے گئی ان بارہ لرکان کابنسج اجرائل کے بارہ گوتر بن گئی خودپتی ادھائے سائیتیس سے ادھائے پچاس تک سے بائیبل کا یک کا تھا